اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سب سے پہلے ایک عورت نے صحیح صورتحال دیکھی کہ یہ تو ایک سخت ہوا ہے اس عورت کا نام مہت تھا وہ عذاب کا مشاہدہ کر کے چیخ اٹھی اور بے ہوش ہو گئی جب وہ ہوش میں آئی تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تو نے کیا دیکھا اس نے کہا کہ میں نے آندھی میں ایک آگ دیکھی ہے جس کو کچھ لوگ چلا رہے ہیں پس اللہ تعالیٰ نے یہ تیز اور تند ہوا سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل چلائی اور اس سے قوم آدھ ہلاک ہو گئی حود علیہ السلام نے اپنے تمام اماندار ساتھیوں کو لے کر ایک باڑے میں چلے گئے اور وہ ہوا جو ان کی خوشی کا سبب بنتی ان کے جسموں کو ترو تازگی بخشتی لیکن وہ ہوا قوم آدھ کو آسمان و زمین کے درمیان میں اڑا رہی تھی اور پتھروں کے ساتھ ان کو کچل رہی تھی حارس بن حسان یا حارس بن زید بکری نے کہا کہ میں علا بن الحضرمی کی شکایت کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا میں ربزہ کے پاس سے گزرا تو وہاں بنی تمیم کی ایک بوڑی عورت سے ملاقات ہوئی اس کے پاس سواری نہیں تھی وہ کہنے لگی کہ اے خدا کے بندے کیا تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا سکتا ہے میں نے اسے سواری پر بٹھایا اور مدینہ لے آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے مسجد میں کافی حجوم اور ازدہام تھا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کو گلے میں ڈالے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے موجود ہیں میں نے کہا کہ یہ کیا ماجرہ ہے لوگوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر بن آس کو ایک لشکر کے ساتھ بھیجنا چاہتے ہیں میں بیٹھ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے میں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی میں اندر داخل ہوا اور سلام عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کیا تمہارے اور بنی تمیم کے درمیان کوئی رنجش تھی میں نے کہا ہاں اور ہم ان پر غالب رہے تھے پھر میں نے ارز کیا کہ میرا گزر بنی تمیم کی ایک عورت کے پاس سے ہوا اس کے پاس سواری نہیں تھی اس نے مجھے کہا کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے چل تو وہ دروازے پر کھڑی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اجازت دی وہ اندر داخل ہوئی تو میں نے ارز کی کہ اگر آپ ہمارے اور بنو تمیم کے درمیان کوئی حد مقرر کرنا چاہتے ہیں تو ریگستان کو حد مقرر کر دیں کیونکہ یہ ہمارا علاقہ ہے وہ عورت بھڑک اٹھی اور کہنے لگی کہ پھر آپ کا پریشان آدمی پریشان ہو کر کہاں جائے گا حارث فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میری مثال تو وہ ہے جیسے کہ کسی نے کہا تھا کہ اپنے پاؤں پر آپ کو ہاری ماری میں خود سوار کر کے لائے ہوں اور مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ میری دشمن ہوگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پناہ میں آتا ہوں کہ قوم آت کے قاسد کی طرح ہو جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ قوم آت کے قاسد کا کیا قصہ ہے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے زیادہ جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لطف اندوز ہونے کے لئے یہ واقعہ سننا پسند فرمایا میں نے عرض کیا کہ جب قوم آت خوش سالی میں مبتلا تھی تو انہوں نے قوم کے چند افراد کے ساتھ کیل نامی اپنا ایک بندہ بھیجا وہ ماویہ بن بکر کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے ہاں ایک ماں قیام پذیر رہے وہ ان کو شراب پلاتا اور دو لونیاں ان کو گانا سناتی ان دونوں کو جرادتان کہا جاتا تھا جب ایک مہینہ گزر گیا تو وہ تہامہ کے پہاڑوں کی طرف نکلا اور دعا کرنے لگا اے اللہ تجھے خوب معلوم ہے کہ میں کسی مریض کے پاس نہیں آیا کہ اس کا علاج کروں اور نہ کسی قیدی کو فدیہ میں چھڑانے آیا ہوں اے اللہ آدھ کو سراب کر جس سے تو سراب کرتا ہے تو اس کے قریب سے سیاہ بادل گزرنے لگے اس کو آواز دی گئی کہ اس میں سے جس بادل کو چاہے پسند کر لے اس نے ایک سیاہ بادل کی طرف اشارہ کیا اسے آواز دی گئی اسے پکڑ خوب جلی ہوئی راکھ ہے یہ آدھ میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑے گی راوی کہتا ہے کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ ان پر آندھی صرف اپنی صرف اتنی چھوڑی گئی تھی جتنی کہ میری انگوٹھی سے گزر جائے وہ اس سے تحس نحس ہو گئے ابو وائل کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ جب کوئی عورت یا مرد اپنا نمائندہ یا وفت بھیجتا تو اس کو کہتا کہ آدھ کے نمائندے کی طرح نہ ہو جانا ترمزی نسائی اور ابن ماجہ نے بھی اسے روایت کیا ہے ابن جریر اور دیکھر مفسرین نے بھی اسے اپنی تفاصیر میں نکل کیا ہلاکت کے بارے میں ہو کیونکہ محمد بن اسحاق اور دیکھر کئی مورخین نے اس میں مکہ مکرمہ کا ذکر کیا ہے اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اس کی آبادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہوئی ہے جب انہوں نے حضرت حجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں آباد کیا تھا اور پھر جرحم قبیلہ وہاں آکار آباد ہوا تھا اور آدھے اولا کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا ہے اس واقعہ میں دوسری بات یہ ہے کہ اس میں معاویہ بن بکر اور اس کے اشار کا ذکر بھی ہے اور یہ شیر آدھے اولا کے زمانہ کے بعد کے ہیں اور ان کا اسلوپ پہلے لوگوں کے کلام کے ساتھ مناسبت اور مطابقت نہیں رکھتا تیسری بات یہ ہے کہ اس میں ذکر ہے کہ اسیاب آدھے میں آگ کے شرارے تھے جبکہ آدھے اولا ریحے سرسر کے ساتھ ہلاک کیے گئے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر آئمہ تابعین نے ذکر کیا ہے کہ سرسر سے مراد تھنڈی ہوا ہے اور آتیت ان سے تیز و تند ہوا ہے تھنڈی ہوا اور تیز ہوا کے درمیان کوئی تعارض اور فرق نہیں ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبُلَا اللہ حافظ رضی اللہ حافظ رضی اللہ حافظ رضی اللہ حافظ رضی اللہ حافظ موسیقی